دیکھتے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ پیرانیزل سائنیسیز ہیں اس کے علاوہ جو نیسل اکریمل ڈکٹ ہے ان کی اوپننگ ہوتی ہے انٹو دہ لیٹرل وال آف دہ نیسل کیویٹی ٹھیک ہے ہم نے تین کون کے بڑے تھے پیچھے سپیریئر کون کے جو شلویس اور سمالیس تھا اس کے بات آگیا تھا ہمارے پاس میڈل اور انفیریئر کون کے اور جو سپیسیز ان کو سپریٹ کر رہی تھی وہ تھی سپیریئر میٹس میڈل میٹس اور انفیریئر میٹس جو ہمارے پاس انفیریئر میٹس ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ لارج ہے ٹھیک ہے اس کی انٹیریئر ون تھرڈ اور پسٹیریئر ٹو تھرڈ کے جنگشن پہ یہاں پہ کر کے اوپننگ ہوتی ہے نیزو لیکریمل ڈکٹ کی ٹھیک ہے نیزو لیکریمل ڈکٹ کی اوپننگ ہوگی انفیریئر میٹس کے نیچے ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلی بار دیکھ لی اب دوسرا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انفیریئر میڈل میٹس ہے اس کی جو لیٹرل وال ہے یہاں پہ ایک راؤنڈ سی الیویشن اپیر ہوگی وہ راؤنڈ سی الیویشن کون بنائے گا یہاں پہ میڈل اتھمائیڈل تلس ایک راؤنڈ سی الیویشن دیں گے جسے کہیں گے اتھ اتھمائیڈل سیلس کی تو پہلی اپننگ دیکھ لی نیزو لیکریمل ڈکٹ کی اندہ بیلو دا انفیریئر میڈس دوسری اپننگ ہم نے دیکھ لی کہ میڈل اتھمائیڈل سیلس کی اپننگ ہو رہی ہے انٹو دا اتھمائیڈل بولا اب اتھمائیڈل بولا کے جو ہے نا یہ جو راؤنڈ سی الیویشن ہے اس کے نیچے ایک سلکس سا جو ہے نا پروڈیوس ہوگا اس کو کہیں گے سیمی لیونر ہائیڈس ٹھیک ہے جو سیمی س بنا دے گا ہمارے پاس جسے کہیں گے ہمیں انفرنڈی بولم اتھمائیڈل انفرنڈی بولم جو کہ ایک پیسیج ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ اپننگ ہوگی فرنٹو نیزل ڈکٹ کی ٹھیک ہے فرنٹو نیزل ڈکٹ کی یہاں پہ اپننگ ہوگی انفرنڈی بولم پہ اور یہ ڈرین کرے گا فرنٹل سائنس کو اس کے علاوہ جو ہے نا انٹیریئر اتھمائیڈل سیلس کو ٹھیک ہے جو میڈل اتھمائیڈل سیلس سے وہ تو تو ان کی اپننگ ہوئی تھی ایت مارڈل بولا میں جو ہمارے پاس انٹیریر ایت مارڈل سیلز ہیں ان کی اپننگ ہو رہی ہے یہاں پہ فرنٹو نیزل ڈکٹ میں اس کے بعد آ جاتا ہے سیمی لونر ہائٹس کا جو فلور ہے یہاں پہ ہمارے پاس اپننگ ہوگی ایک لارچ مگزلی سائنس کی اپننگ ہوگی ایڈا فلور آف تا سیمی لونر ہائٹس اور سیمی لونر ہائٹس کے جو شروع میں ان فنڈی بولم تھا وہاں پہ کر کے اوپننگ ہو رہی ہوگی فرنٹو نیسل ڈکٹ کی جو کہ ڈرین کرے گا فرنٹل سائنس کو اور انٹیریئر اتمرڈل سیلز کو اب نیکس سیکھتے ہیں سپیریئر جو ہمارے پاس سپیریئر میئٹس ہے اس کے نیچے جو ہے یہاں پہ کر کے اوپننگ ہوگی ہمارے پاس پسٹیریئر اتمرڈل سیلز کی انٹیریئر اتمرڈل سیلز کی اوپننگ ہوئی اتمرڈل بولا میں ہمارے پاس جو میڈل اتمرڈل سیلز سے ان کی اوپننگ ہوئی اتمرڈل بولا میں انٹیریئر اتمرڈل سیلز کی اوپننگ ہوئی تھی انفنڈی بولم میں اور ہمارے پاس جو پسٹیریئر اتمرڈل سیلز ہیں ان کی اوپننگ ہوئی ہے into the lateral wall of the superior meatus نیکس رہ گیا ہمارے پاس جو fourth air channel تھا صفینو ایتھمارڈل ریسس اس میں اپننگ ہوگی صفینویڈل سائنس کی جو صفینویڈل سائنس ہے وہ lateral wall میں جو ہے اپن نہیں ہو رہا اس کی اپننگ ہو رہی ہے صفینو ایتھمارڈل ریسس میں یہ ہم نے دیکھ لیے کون کی اور different paranesal sinuses کی جو ہے نا اپننگ نیکس دیکھتے ہیں ہم اس کی جو ہے نا arterial supply of the medial and the lateral wall جو کہ یہ سب سے زیادہ جوہنا important ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں lateral wall کی arterial supply یہ جوہنا یہ پوشن جوہنا lateral wall کے ہے اور یہ جوہنا ہمارے پاس medial wall اب دیکھتے ہیں lateral wall کو کون سی arterii سپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے آ رہتا ہے anterior ethmoidal artery اور دوسرا آ رہتا ہے ہمارے پاس posterior ethmoidal artery جو کہ سپلائی کر رہی ہیں lateral wall کو anterior ethmoidal artery ہے یہ کرپری فارم پلیٹ کو یہ پیئرز کرتی آ رہی ہے later wall کو سپلائی کر رہی ہے lateral artery ہے یہ جوہنا اس کا جو lateral wall کو جو سپیریئر پوشن ہے صرف اس سے سپلائی کر رہی ہے اب یہ anterior اور posterior ethmoidal جو آرٹری ہیں ہمارے پاس کس کی برانچیز ہیں یہ برانچیز ہیں آفتھلمک آرٹری کی جو کہ کس کی برانچ ہے internal carotid artery کی تو یہ بس چھوٹا سا آپ نے یاد رہنا ہے کہ anterior اور posterior ethmoidal artery کس کو سپلائی کر رہی ہیں lateral wall کو خود یہ کس کی برانچیز ہیں آفتھلمک آرٹری کی جو کہ کس کی برانچ ہے ہمارے پاس internal carotid artery کی نیکس دیسرے جو آرٹری سپلائی کر رہی ہے lateral wall کو وہ ہے مربع sphenopelatine artery اب sphenopelatine artery بتا ہونا چاہیے کس کی برانچ جو مگزلی آرٹری ہے اس کے جو تین پارٹے جو تھرڈ پارٹ تھا وہ ہم کہہ دے تھا وہ تیریکو پیلٹائن فوسا میں تیریکو پیلٹائن فوسا میں مگزلی آرٹی ایک برانچ دیتی ہے sphenopelatine artery تو جو سپلائی کرے گی ہمارے پاس lateral wall کو یہ ہوگی sphenopelatine artery کی ہی ایک برانچ ہوگی posterior lateral nasal branch of sphenopelatine artery sphenopelatine artery ہے وہ posterior lateral nasal branch دے گی جو کہ سپلائی کرے گی lateral wall کے بہت زیادہ most portion mostly portions کو یہ سپلائی کرے گی ٹھیک ہے اور جاکہ anastomus کرے گی anterior and posterior ethmidle arteries کے ساتھ ٹھیک ہے یہ fourth ہم نے arterial supply دیکھ لیے نیکس دیکھتے ہیں ہمارے پاس رہ جاتی ہے alar branch of lateral nasal artery یہ برانچ ہے basically facial artery کی alar branch of lateral nasal artery نام سے ظاہر ہے lateral wall کو جو ہے نا وہ یہ سپلائی کرے گی ٹھیک ہے تو arterial supply ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کون کون سی artery سپلائی کرے ہیں lateral wall کو anterior ethmidle artery posterior ethmidle artery جو کہ branch is of thalmic artery کی sphenopelatine artery جو کہ branch ہے maxillary artery کی next آ جاتی ہے sphenopelatine artery کی ہی ایک branch ہے posterior lateral nasal branch of sphenopelatine artery اور fifth آ جاتی ہے ہمارے پاس alar branch of lateral nasal artery جو کہ branch is facial artery کی next سیکھتے ہیں medial wall کی جو arterial supply ہے medial wall کو جو سپلائی کرتے ہیں most سکھتے ہیں